دیکھا آپ نے کس طریقے سے اور کیا تقنیق اور کس طریقے کا گٹ جوڑ جمعوں کی اس ریجن میں دکھائی پڑھ رہا ہے جہاں اچانک آتنکوات کا اُبھار دیکھنے کو ملا ہے دیش کا سوال میں کئی سارے سوال ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اور چرچہ کے دوران آپ خود ان سوالوں کا جواب اگر پا رہے ہوں گے تو شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا وہاں چل رہا ہے پہلا سوال دیش کا سوال میں آتنکیوں کے پاس چینی رائیفل آخر کہاں سے آ گئی یہ چینی ہتھیار آخر آتنکواتیوں کے پاس سے کہاں آ گئے کیونکہ یہ چینی ہتھیار بند تو چین میں رہے ہیں لیکن جا پاکستانی سینہ کے پاس رہے ہیں پھر یہ آتنکواتیوں کے پاس کیسے آ رہے ہیں دوسرا سوال آتنکواتیوں کے بھیش میں پاکستانی سینہ کی کیا یہ گھسپیٹ ہے کیا یہ آتنک وادی نہیں آتنک وادیوں کی ویش بھوشہ میں پاکستان کے ریگولرز ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے اور کیا ایک اور سرجکل سٹرائک کا وقت آ گیا ہے آتنک کے گھڑ میں گھس کر پراہار اب نہیں تو کب یہ چوتھا سوال ہے ہمارا کیا پہلا سوال یہ سے پہلے کا کیا ایک اور سرجکل سٹرائک کا وقت تو نہیں آ گیا اور دوسرا آتنک کے گھڑ میں گھس کر کیا آپ پراہار کرنے کا وقت تو نہیں آ گیا ہے میرے ساتھ میرے سہی ہوگی اس وقت جڑ گئے ہیں آجا جانڈیال میرے ساتھ خاص مہمان بھی اس وقت جڑے ہیں لیکن پہلے آجے ہم آپ کا روک کر لیتے ہیں جو کچھ بھی آجے اس وقت جمہو کشمیر پیر پنجال کے اس طرف اور پیر پنجال کے اس طرف یعنی دونوں طرف جو اس وقت حالات ہیں کیا یہ حالات ٹیررنسٹ ایکٹیوٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا پھر یہ حالات پریشان گھبرائے ہمارے پڑوسیوں کے ان کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بھارت کو کسی طریقے سے اس ریجن میں ایک بار پھر سے الجھانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی انٹرنیشنل یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ ریجن تو وولیٹائل ہے اس ریجن میں تناب ہے دیکھیں رجیب ایک چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جمہو کشمیر میں لگ بگ تین دشک سے زیادہ سمیں سے پاکستان کی طرف سے ہر وہ کوشش کی گئی ہے اور یہاں پھر یہ کہیں گے کہ انیس سو سنٹالیس سے لے کر آج تک پاکستان نے ایک بار نہیں کئی بار یود کے ذریعے لڑائی کے ذریعے یود ویرام کا انلنگن کر کے اور آتنگواد کے ذریعے کئی بار یہاں پر اپنا کابیس ہونے کی کوشش کی نہیں ہو پایا پاکستان کو موں کی کھانی پڑے کیونکہ پاکستان جو چاہتا ہے وہ کو نہیں سکتا دوسری چیز جب آتنگواد کے ذریعے پاکستان نے لگ بگ پینتیس سال پہلے کوشش کی اور پہلے کشمیر میں کشمیری پنڈیتوں اور ہندووں کو وہاں سے ان پر حملہ کروایا کبالی کا نام دیکھے اور وہ پاکستانی سینہ کے ذریعے ویسے ہی پریاست پاکستان کی طرف سے آج بھی کیے جا رہے ہیں آج انتراک سے سمودائے بھی کہتا ہے کہ کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ اس کو جو ہوا وہ پاکستان دورہ کیا گیا تھا اور اسے کشمیری پنڈیت ہمار جو ہے اسے آج تک چھیل رہا ہے وہی پریاست اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آتنگ کی جتیبیدیوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی اپنے ایس ایج دی کمانڈوز کو بھیج رہا ہے لائن اپ کنٹول پر ہو یا اندر ہو جو حملے ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پاکستانی سینہ کا کام ہے اس میں آتنگ کی اتنا دم نہیں رکھ اور اسی لیے آپ دیکھیں تو لگاتار پنچ ہو رجوری ہو ریاسی ہو کٹھوا ہو جوڑا ہو وہاں تمام جگہ پر آتنگ کی حملوں کو جب انجام دیا گیا تو اس میں پاکستانی سینہ اگر ساتھ نہ ہو آتنگ کی یہ کر نہیں پاتے دوسری چیز چین اگر ان کا ساتھ نہ دے تو اس طرح کے ہتھیار اس طرح کے گیڈٹس اس طرح کا کومنیکیشن سسٹم ان کے پاس نہیں آ پاتا جسے آج پریس کرنے میں صرف شاملوں کو دکھتے آ رہی ہیں تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ پوری طرح سے ایک دیش کے دورہ پر یوجی جو آتنگواز ہے اس کو چلایا جا رہا ہے اور اس میں اب پاکستانی سینہ کھلے طور پر شامل ہوئی ہے دنیا کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے بھارت پہلے بھی کئی ثبوت دے چکا ہے اور آنے والے سمیں میں یہ ثبوت اور دینے کے بجائے بھارت اپنے طریقے سے کاروائی کرے گا کیونکہ جس طریقے سے آتنگ کی حملے اور خاص طور پر پاکستانی سینہ جو ہے وہاں پر حملے کر رہی ہے وہ حملوں کا جواب اب یو این میں نہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے دینا ہوگا جیسے پہلے دیا جا سکا ہے اور اسی کے لیے جو ہے کاروائیاں بھی تیز ہوئی ہیں دوسری چیز یہ خالی آتنگواز ہم کہیں اور چنٹا کا ویشے کہیں سرکار ہو یا سینہ ہو وہ کبھی چنٹا نہیں کرتی آتنگواز کیونکہ بڑے لمبے سمیں سے دیکھا ہے اس سے بہت برا بھی دیکھا ہے کیونکہ اس وقت جب سینہوں میں کے پاس اتنے آدمی کھتھیار نہیں ہوا کرتے تھے کمیونکیشن ڈیوائز نہیں ہوا کرتے تھے تب بھی سینہ نے ان آتنگوازیوں کو یہاں سے مار بھگایا تھا ان کا خاتمہ کیا تھا آج بھی اس چیز کو لے کر کاروائی تیز ہوئی ہے جو کنسن رہتا ہے وہ کنسن صرف اور صرف اس چیز کا ہے جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں جب وہ کشمیر میں رہتے ہیں کیونکہ آتنگیوں سے چلائی گئی گولی میں سیولینز مرتے ہیں فوجی مرتے ہیں کوئی اور مرتا ہے اس کا کوئی فرق ان کو نہیں پتا مگر سینہ کو اس چیز کو سلیشت کرنا ہے کہ ان کی گولی جب چلے تو کوئی سیولینز اس میں نہ مارا جائے سینہ کو یہ سلیشت کرنا ہے کہ اگر کہیں آتنگی سیولینز کو نشانہ بناتے ہیں تو ان کو بچانا بھی ہے اور اس ناتنگیوں کا صفائے بھی کرنا ہے سمیں جو لگ رہا ہے اس چیز کو لے کر ہے اور اس کا جلد جو ہے حل یہ حل یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناتنگیوں کا صفائے کر کے ترک شابہ لیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں جیسے پردان منتری نے کل آہ کارگل میں دو دن پہلے بولا تھا کہ آتنگ کو پورے طریقے سے کچلا جائے گا مگر آتنگ کو کچلنے کی بات جب ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آتنگ بات جہاں سے پریوجت ہوتا ہے جس پاکستان اور پاکستان کے گفزے والے کشمیر سے سندیش ان کو بھی یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ پاکستان کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں پتھان مجھے بہت شکریہ اس فستار کے ساتھ جانکالی دینے کے لیے کہ آخر وہاں پر کس طریقے کے سمیقرن سامنے آ رہے ہیں اور استحتی وہاں پر کیا ہے بہت شکریہ آپ میرے ساتھ جڑے میرے ساتھ اب خاص مہمان اس وقت جڑ رہے ہیں جن کا میں رکھ کرنا چاہوں گا آر ایس پتھانیا صاحب نیتا بی جے پی میرے ساتھ بہت جلدی جڑنے والے ہیں ورن پروہی جی نیتا کانگریس میرے ساتھ اس وقت جڑنے والے ہیں شیش پال وید صاحب ایس پی وید صاحب فارمہ ڈی جی پی جمہو کشمیر بہت سواگت ہے سر آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے میجر جنرل لٹائر راجان کوچر رکشہ شیش کے طور پر بہت سواگت ہے سر آپ کا بھی اتپل کال کشمیری ایکٹیویس کے طور پر میرے ساتھ اس وقت جڑنے ہیں آشک میر بھی میرے ساتھ اس وقت جڑیں گے بہت سواگت ہے آپ سبھی کا جو میرے ساتھ اس جانکاری کے ساتھ جڑیں آر ایس پتھانیا صاحب سب سے پہلے میں آپ کا ہی رکھ کر لیتا ہوں کیونکہ پردھان منطری کے نیترات میں کیندر سرکار لیفٹرین جنرل منو سنہ کے وہاں پر ان کے لیڈرشپ میں وہاں پر کس طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کرتی دیکھ رہی ہے وہ زمین پر ہم دیکھ رہے ہیں لیکن فیلحال جو استحتیاں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں وہ ایک بات کا اشارہ تو دے رہی ہیں کہ جو استحتی وہاں پر دیکھ رہی تھی اس استحتی کو بدلنے کی اور تناو بھری پکچر پورے وشو میں پروجیکٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ شاید پہلی بار ایسا ہے جب ثبوت پھل رہے ہیں چین کے بھی انوالمنٹ کے گھاٹی سے سمول ناش کا پلان کیا ہو سکتا ہے کیا ہوگا کیا کیا جا رہا ہے آرس پٹھانیہ صاحب نمسکار آدھا سب کو میرے جو کو پینلس ہیں ان کو بھی اور آپ کے شوکے جو ڈیریکٹ سکتا ہے اور سب کو میری اوڑ سے پرنام نمسکار آبیبادر جمہو کشمیر اس سکتی کو لو پریپیکش میں گئے ڈالکے دیکھیں پچھلے دس ورش میں بھارت اپنے آپ میں ایک وشو شکتی بن کے اُبھر ہے چاہے وہ ارخ ورشہ کی بات کریں چاہے وہ ٹریل این کومرس کی بات کریں چاہے وہ ڈیفلٹ ایکسپورٹ کی بات کریں چاہے کھیل کول کی بات کریں سورورجہ کی بات کریں یا نیوکلیٹ ایلرگی کی بات کریں یا کسی بھی وشے پہ بات کریں اور بھارت کا قد بھارت کی سٹیٹیز سے کہتے ہیں پوری دنیا میں اُبر کے آئی ہیں دوسرا جو یہ آتک بار جمہو کشمیر کو وشش کر دیمک کی طرح کھا رہا تھا سرکار نے ایک سردر سشکت فیصلہ لیا لو بلکی زیرو ٹولرنس کی ورس ٹیلرزم ٹیلرزم آن تک پاس کسی بھی شکل میں کسی بھی شعبہ میں کسی بھی شیل میں جاتے ہیں وہ برداخش نہیں کیا جائے گا وہ ایک وقت تھا کہ ایک پرمیسیبل ٹیلرزم اور امپرمیسیبل ٹیلرزم کی بھاشا اور بھاری بھاشا ہوا کرتی تھی اب دل گروہ ایکسیپیوٹ ہوئے تو ان پر میلسیبل پولیٹیکل پارٹی نے ہی ان کی ایکسیپیوشن پر ان کی جو فانسیبلنگ سزا ہے اس پر کئی سوال ہوتا ہے جلتا رہا یاسین ملک کئی قتل یہ کئی اس سے کہہ دے ہیں ایک سنگین جرم کیے اس کے مابجود کی تمہیں ٹریک ٹو لپلومیسی کا پار ٹریک مل کی پار کمیردیش کے مدیبنے نتاؤں کے ساتھ بندگریوں بلکی پدار منتیوں کے ساتھ کمیردیش سےیپیوشن پر آمدر کمیردیش سےیپیوشن پر آمدر کے ساتھ بعد جلدو انکشمی کے ساتھ کمیردیش سےیپیوشن پر آمدر مولدرکی کو ملکی پارٹی سمرا خلاف لیکن سابس پہلے آپ کے چینل میں سب کو بتا لوں کہ جمو کشمیر میں آن تک واد کے وروس سیکیورٹی پورچز کو یہاں کے ایل جی پرشاہ سن کو یہاں کی آرمی کو اور یہاں کے پورے جسے کہتے ہیں سیکیورٹی کے پیرفر لیوی کو بہت بڑی کامیابیاں ملی ہیں اور آن تک واد میں ایک گراوٹ ہی دیکھنے کو ملی ہیں جمو کشمیر میں یہ جو لکشت حقیوں کے بعد ہم ایک نیا اب یہ جو مولیول جو کسی قریقے سے یہ لوگ سیکھ کر کے آجے سوین صاحب کہہ رہے ہیں سوین صاحب کی شایدی کسی ایک ایک شانتی پوروک جو ایک دے ہیں پنجاب ہمارچر حریانہ کے مہاں سے سیکھ کر کے یہاں پہ آئے ہیں پھر تھوڑا ان کا نیک ورک اس پر لیتے کرے کہ ابھی ہمارے دائرے میں پس نہیں رہے یہ بات اشکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈھوڑے جائیں گے اور اپنے سرین جام تک پہنچ جائیں گے جمو کشمیر کے لوگوں کی جانو پال ان کی رکشہ اور سرکشہ سرکار کی پراثمیت ساروی ہے اور سرکار کا پرمو دھرمت بھی ہے یہ ایک اور بات ساخر سپشت کہ وہ راجلیتک وہ جو وہ پولیٹیکل ایلیمنٹ اور ان سب کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ایسے جسے کہتے ہیں ستو جو ایک کہیں نے کہیں اس آنتقباد کے ضرورت لڑائی میں نکراتم اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہیں نہیں کہیں ان کے رول کے ساتھ میری بات برا بات پنایا ان آنتقباد کے سمرتھکوں کو پرچارکوں کو پرسارکوں کو جسے کہتے ہیں مدد دلتی کم سے تو آپ تنسکرکٹیب رہے ہیں پورے دیش کو پورے دیش کے جسے کہتے ہیں سب کے سماج کو دیش کے سبھی پولیٹیکل پارٹیس کو دیش کے سبھی جسے کہتے ہیں پلیٹس کو میں پھر بولوں بھارت آنتقباد کے ضرورت ایک نرنائک لڑائی لڑ رہا ہے اور یہ نرنائک لڑائی اپنے انتیم آخری اور بہتی سنویدنشیل موڑ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آر ایس پٹھانیہ صاحب آر ایس پٹھانیہ صاحب ٹھیک ہے میں ورون جی کا اس وقت روک کر لیتا ہوں کانگریس کی نیتہ میرے ساتھ جڑے ہیں ان کی بھی بات سن لیتے ہیں ورون جی جیسا یہاں پر ابھی آر ایس پٹھانیہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہی بات آپ کو بھی لگتی ہے کہ بھارت آنتقباد کے خلاب جو لڑائی ہے اس میں نرنائک موڑ پر ہے یہ اپنے انتیم دور پر ہے اور لہٰذا اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا کہ سرجیکل اسٹرائک کی ضرورت ہے کیا سرجیکل اسٹرائک کی ضرورت نہیں سپرونگ اسٹرائک کی ضرورت ہے جیسے ہندرا گاندی جی نے کری تھی ویسے کچھ نہ کچھ کرنے کی آوشکتا ہے جو آپ نے چائنا کا رول بتایا اس پر اسٹریس دینا چاہوں گا چائنا سے کسی بھی پرکار کا سمبند ہم کو خاص طور سے اکانومک سمبند پورنت پرواہ اسے بند کرنے سے بڑھتا جا رہا ہے اکانومک جو اس کا ایریا ہے انڈیا کے اندر تو آپ جب تک اس کو نہیں روک ہوگے تو چائنا جب تک ٹھیک نہیں ہوا پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا پاکستان کو اکانومکالی آرمی سے سپرے سے تو سپورٹ چائنا کا مل رہا ہے تو آپ جب تک چائنا کو نہیں روک ہوگے پاکستان تو پتی نہ پتی کا سور بھائی کبھی بھی بھارے فوجی نہ کھڑ جنگی لیکن جب تک آپ چائنا کو کنٹرول نہیں کروگے وہ بدماشی کرتا چلا جائے گا تو چائنا کنٹرول کیسے ہوگا اینڈیا کے ارکتا ہے چائنا کے جو اکانومک تائز ہو رہے ہیں اس کو آپ کو روکنا پڑے گا کس پرکار سے آپ دیکھو کتنا پر ایک گھاٹا ایمبیلنس چائنا سے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو اس کو آپ نہیں روک ہوگے تو بڑی دکھت آئے گی اب اس کو آپ اگر کوئی بھی ایکشن لوگ ہے تو سورکشہ پریشت میں بھی چائنا فرمانینٹ میمبر ہے وہاں آپ پاکستان کا سپورٹ کرتا ہے تو آپ کو کسی بھی حال میں چائنا کے کلاب کاریوائی کرنی ہے اور وہ اکانومک کاریوائی سب سے پہلے کرنی ہے دوسرا جب کشمیر کی استثیت ہے پچاس دن میں چودہ آتنگواتی گھٹنائیں ہو گئی ہیں تو اس میں ایڈمیسٹریٹیو اور انٹیلیجنس پہلے اور تو رہی ہے سرکار کی میں کسی بھی سرکار کی کرٹیسیزم نہیں ہے تو کہہ لیں دستال کو پوچھتے رہتے ہیں موڈی سرکار نے یہ کیا کہہ کہ اکل جی کی سرکار بیکار تھی کہ پچھلے پردانمنٹری یہ سب میں نہیں کہہ سکتا پورے سب جو بھی پردانمنٹری ہے جو بھی سرکار ہے پورے پریاد کرتے ہیں بھارت کی سمپربتہ کو اس کی رکشہ کرنے کا پریاد کرتے ہیں اس لیے میں کسی کا کرٹیسیزم نہیں اس میں اپنے پارلیمنٹ ہے اس میں ڈسکشن ہونا چاہیے سردلیے بیٹک ہو کر کے کوئی ایسا فورمولا نکالنا چاہیے جو روز روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اس کو کیسے روکا جائے اور وہ جب تک سردلیے بیٹک نہیں ہوگی سنتج میں ڈسکشن نہیں ہوگی چونکہ ہمارے پارلیمنٹی ڈیموکریسی تو آپ کو ڈسکشن تو کرنے ہی پڑے گی اس پہ راجنیتی ہوگی سیاست ہوگی تو وہ میں نہیں اچھت سمجھتا ہوں اور کسی نے بیان دیا ہے تو وہ کوئی راجنیتی نہیں یہ سب کو اب آپن بھی ڈسکشن کری رہے ہیں لیکن جبکہ یہ اونگوئنگ پارلیمنٹ ہے اس میں سب سے بڑا پرچھن ہے اونگوئنگ پارلیمنٹ میں یہ چیز ڈسکشن میں آنی چاہیے چونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیش کی اس کو دسکشن کرتے ہیں سارے دل ملکے اور ایک زود ہو کر کے اس پہ کوئی پرستہ پارت کرتے ہیں اس کے بعد کوئی مان لیجے پرستہ پارت کر کے اندر ترکار کو فل پاور دیں گے آپ ایک مہنے کے اندر کوئی نہ کوئی چولی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آتنگوات کے خلاف آخری لڑائی ہے اس سے پہلے کہ میں اگلے اپنے خاص مہمان کا رکھ کروں آتنگوات کے خلاف آخری لڑائی کوئی بھی نہیں لڑتاکتا ہے آنگوئنگ پروسیس ہوتا آتنگوات ہم جب تک کی پاکستان کو اون طرف سے دوست نہیں کریں گے دوست جب ہوگا جب چائنا کو رکھو گے اب جب بھی تو دوست کر پاو گے چھیک ہے میسیج آپ کا کلیر ہے میسیج آپ کا کلیر ہے کہ علاج چین کا کرنا ہے پاکستان کا نہیں